دوہزار نو کے امپاورمنٹ پیکیج پر اب اغان کی کیا رائے ہیں؟ دیکھیں دوہزار نو کا جو امپاورمنٹ پیکیج تھا اس پر بیلیف کا موقع اس وقت بھی کلیا تھا میں اس طرح پر لندن میں تھا اور ہاؤساللارڈ میں مجھے بڑھایا تو وہاں ان کا جو بڑا خاص ہے جو وہاں کا ہاؤساللارڈ کا نمبر بھی ہے چودری نظیر بھی ہے وہ وہاں موجود تھا وہاں میں نے کہا تھا کہ یہ جو پیکیج ہے پاکستان اور چینہ کی جو اکنومک کے لئے ہوئے اس کو مضبوط کرنے کی لئے ہیں یہ گلپستان سے مزید اختیارات پاکستان نے ہڈپ کیا ہے پاکستان کو کچھ دیا نہیں لیا ہے گلپستان کو کچھ دیا نہیں پاکستان نے ملک کے لیا ہے اس طرح میں نے کہا تھا تو اب لوگوں کے سمجھ میں تو بہت دیر سے آئی گئے ہیں ہمارے لوگ کے سامنے بات میں آگئے ہیں اب لوگ اس پیکیج پر تو خوش نہیں اسی لئے الگ الگ باتیں کریں کوئی پانچوہ صبح کوئی کوئی کشمیر جاندے کے لئے باتیں کر رہے ہیں تو یہ اوہ تکیج ایک فراد تھا یہ نہیں گلپستان کے لوگ ساتھ دکھا کیا اب اگر اپورٹ سووے کا چکر چلائے گے تو وہ بھی فراد ہی ہوگا وہ بھی دکھا ہوگا مزید اپنا قبضہ کریں گے مزید اپنے فوج بیجیں گے مزید آئی سائے کے لئے وہ زیمینے الارٹ کرائیں گے ٹارچر سیل بڑھائیں گے وہاں اپنے پیلے جو ہے جو اجدہا ہے یہ ان کو ڈسے گا نکلے گا نہیں امریکہ تو پیر بھی چلائی ہے امریکہ تو ٹھیک ہے امریکہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چینہ کی بڑی آبادی ہے یہ پہنے چینہ خاموش تھا اب جگہ جگہ دے کہ ہر ملک کے ساتھ پلشک راستان کا جگہ چل رہا تو یہ قبضہ کرنا جا رہے گی پاکستان پر بھی کرنا جا رہے گا ٹھیک ہے